اگر آپ سب نوجوان ہو اس معاشرے میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سروائی کرنے کی ایک جھوٹ نہ بولنا ایک دھوکہ نہ دے ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے جھوٹ اور دھوکہ حجاج بڑا ظالم آدمی گزرا ہے ہمارے تاریخ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہے سوہ لاکھ آدمی اس نے قتل کر آئے بنو امیہ کی حکومت کے لئے ایک دن اس نے کسی سے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اس نے کہا میں نے بتایا تو تو مجھے بھی قتل کر دے اس کا نہیں تو میں کچھ نہیں کہتا تو اس نے پوری چار شیڑ لگا دی گئی یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اس میں ایک تھا بہت جھوٹا ہے ساری سنتا رہا بعد میں کہنے لگا کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو کہتے ہیں بس ایک بات غلط ہے جو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے کہ جب سے میری زبان نے بولنا شروع کیا ہے میں نے آئے تک جھوٹ نہیں بولا ان کے زمانے میں ایک کوفہ میں ایک شخص ان کا نام تھا ابن خراش ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ان کے دو بیٹے ہیں حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے ہیں پھر اس میں شکست ہو گئی وہ باغی ہو کے بھاگ گئے پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے تو سی آئی ڈی نے حجاج کو بتا دیا کہ وہ ابن خراش کے بیٹے آگئے ہیں تو اس نے کہا میں پہلے ابن خراش کے سچ کا امتحان لوں گا پھر دیکھوں گا کیا کرنا تو اس نے کھانا ارینج کیا اور ان کو بھی بلایا اور باتوں باتوں میں دائریکٹ نہیں باتوں باتوں میں کرتے کرتے ہاں بہت وہ ابن خراش آپ کے بیٹے میرے خلاف لڑے تھے پھر باغ گئے ان کی کوئی خیر خبر ہے کہاں ہیں تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ گھر بیٹھوں میں تو ابن حجاج نے کہا تیرے سچ بولنے پر تیرے بیٹے تمہیں گفٹ کرتا ہوں اگر تو جھوٹ بولتا تو ان کے ساتھ تیرا بھی سر اڑا دیتا ہے بھائیو مسلمان امت بہت جھوٹ بول رہی ہے بہت جھوٹ بول رہی ہے یہ جن کو آپ کافر کہتے ہو یہ جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں یہ دھوکہ سے نفرت کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں اور ہر جھوٹ بولنا اور ہر دھوکے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں بھائیو صدق اور امانت یہ اسلام کا زیور ہیں یہ اسلام کا میک اپ ہے صدق اور امانت جیسے میک اپ سے چیز خوبصورت ہو جاتی ہیں خوبصورت بھی خوبصورت ہو جاتا میک اپ سے تو اسلام اسلام تو ویسے خوبصورت اس میں تو بدصورتی ہے ہی کوئی ہے لیکن اس کے حسن کو مزید بڑھانے والی یہ دو چیز ہیں ایک سچائی اور ایک امانت تو آپ یہاں سچائی اور امانت کا ساتھ رہ سکتے ہو تو رہو ورنہ اپنے ملکوں کو واپس سے لیں یہ دھوکہ دینا کسی حال میں جائز ہے موسیقی موسیقی ویناقی